اسلام علیکم فٹنس فیکٹری اوفیشل چینل میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ اے باپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج میں آپ کو مدافتی نظام کو بہتر کرنے اور اس موزی مرض سے نجات حاصل کرنے کا ایک بہترین ٹوٹکا اور ایک نسخہ بتاؤں گا دو ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کو اگر آپ نے اس روٹین میں شامل کر لیا انشاءاللہ یہ موزی مرض تو کیا اس کا باپ بھی آج ہے تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا بلکہ آپ سے دور دور ہی رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا مدافتی نظام اتنا مضبوط ہوگا کہ جب آپ کے قریب آنے لگا گئے جرسیم اس کو آپ کے جو اندر کے اچھے جرسیم ہیں وہ اس کو بالکل مار دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے اور اس کو کھا جائیں گے اور اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیں کیونکہ آج کل جو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اپنے مدافتی نظام کو بہتر کریں اپنی قوتیں جو مدافت ہے اس کو بہتر کریں جو امیون سسٹم ہے اس کو اپنا بہتر کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی بیماری جو ہے وہ اٹیک نہ کر سکے تو آج کی دو چیزیں آسان پیش کرنے لگا ہوں اور اس کو ضرور واج کیجئے گا آخر تک ٹائم آپ کا بالکل ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ آخر میں نتیجہ لے کے ہی آپ اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو نتیجہ دے گی یہ ویڈیو اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ فٹنس فیکٹری کے اوپر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کھانے کی روٹین میں سب سے پہلے تو آپ نے کھانے کی روٹین میں آپ نے کلونجی کا استعمال کرنا ہے کس طرح کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کلونجی کو آپ نے باریک پاورڈر کی طرح پیس کر اپنے پاس رکھ لینا ہے یعنی جس دائننگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر آپ کھانا سرف کرتے ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ کھانا سرف کرتے ہیں تو وہاں پر دو چیزیں تو اویلیبل ہوتی ہیں ایک نمکدانی دوسری ٹوٹھپک یہ دو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوتی ہیں نمکدانی اور ٹوٹھپک یہ دو چیزیں دائننگ ٹیبل کی زینت ہوتی ہیں تو ان دونوں چیزوں میں ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کر دیں وہ ہے کلونجی کلونجی کو ایڈ کر دیں آپ نے کلونجی کا پاورڈر بنا کے اس کے اندر رکھ دیں آپ جو بھی سالنگ بناتے ہیں وہ کھانتے وقت آپ نے ایک چھوٹگی کلونجی کی نکال کے سالنگ کے اوپر اس طریقے کے ساتھ ڈال لینی ہے جس طریقے کے ساتھ آپ نمک استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ کلونجی میں وہ طاقت موجود ہے وہ مادے پائے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی موزی مرز کو ختم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں اب چلتے ہیں دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر آپ کو کیا چاہیے وہ ہے حلدی اب یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں حلدی کو کیا آپ نے کرنا ہے حلدی کا پاورڈر بنا کر یا حلدی آپ نے ثابت فارم میں لیے ہے اس کا پاورڈر بنا لیں اکثر گھروں میں پاورڈر بنی ہوئی مل جاتی ہے اگر آپ وہ بنا لیتے ہیں تو بہتر ہے تو اس کو بنا کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور رات کو سوتے وقت صرف آدھا گلاس ہی لے لیں نیم گرم دودھ کا اور اس کے اندر ایک دو چھٹکی حلدی کی شامل کر کے آپ وہ پی لیں تو اس سے آپ کا مدافتی نظام اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے یا آپ کا کوئی ہڈی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اکثر ہمارے گھر میں جو دادیاں ہوتی ہیں جو مائیں پرانی جو نانیاں دادیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ فوراں سے ایک گلاس دودھ گرم میں اس میں حلدی ڈال کر ہمیں ضرور دیتی ہیں تاکہ ہمارا درد ختم ہو جائے وہ درد کیسے ختم ہوتا ہے آپ کی مدافتی نظام بہتر ہوتا ہے تو آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے آپ کے اندر برداشت بڑھ جاتی ہے جب آپ کے اندر برداشت بڑھ جاتی ہے تو وہ درد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے تو بلکل یہی طریقہ کام کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو مدنظر رکھیں کہ دودھ کے اندر حلدی ڈال کر پینے سے آپ کا مدافتی نظام مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ ہر بیماری کے خلاف لڑنے میں آپ کا جسم کے اندر جو جرسیم ہوتے ہیں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تو امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو تمام کی تمام سمجھ آگی ہوگی اور اس کی پوری کی سائیکی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمیٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتا ہوں کال اس رکھ سے چوڑے کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ